تو امبالا چھابنی ریلوے سٹیشن پر جی ایم این کالیج کے چھاچھا تراؤں نے سماج میں پھیل رہی برائیوں کو لے کر سنگل یوز پلاسٹک کو ختم کرنے کے لیے ایک نکڑنا تک کی نٹک کے ذریعے لڑکیوں پر ہو رہا ہے تیچار لڑکیوں کو شکشہ دلانے چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی نہ کرنے اور پولتھن کا استعمال روکنے کے بارے میں بتائے گی اس کا ہمارا ادیش ہی ہے تاکہ ہم لوگوں کو افغد کرائیں کہ لڑکیوں کو سکول بھیجنا چاہیے اور کچھ کم عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بدلیں اور بھی ہم نے کئی سارے مدھے اٹھائے جن میں کی ومن امپاورمنٹ اور ہم نے ڈاوریگ سسٹم ہم ایف ڈیزنگ ایف ڈیزنگ کو ہم نے چینز کر کے لڑکوں پر دکھایا ہم نے ایک الگ تریقی سے پرستط کیا تاکہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ لڑکی جیسے لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں اگر لڑکیاں ہی ویسا ان کے ساتھ کریں تو انہیں کیسا لگے گا ہم نے اپنی ناٹک میں پلاسٹک کا بھی انکلوڈ کیا ہے ہم نے دکھایا ہے کہ یہ لوگوں کو پلاسٹک ہے یوز نہیں کرنا چاہیے کاغذ کی تھیلی اور کپڑے کی تھیلی ہمیں اپنے استعمال میں لانی چاہیے اور پلاسٹک کو ہمیں تیاغ دینا چاہیے کیونکہ پلاسٹک ہمارے لیے ہمارے پریابرن کے لیے بہت زیادہ ہانکارک ہوتا ہے میں یہاں اسٹیشن میں آئی ہوئی تھی تو یہاں پر نکر سو ہو رہا تھا کافی اچھا لگا مجھے لڑکیوں کے ایڈگیشن کے بارے میں ڈاوری کے بارے میں اور لڑکیوں کے پروگریس کے بارے میں اور سو سائٹی کے بارے میں اور کافی اچھے چیزیں انہوں نے بتائیں جیسے کی کچڑا کیسے ہٹائیں اور پلاسٹک کو کیسے ریموب کریں کیونکہ پلاسٹک ہی ہماری سوسائٹی کے ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم بیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور پلاسٹک ہی ایک ایسی چیز ہے جسے بہت زیادہ کچھا پھیلتا ہے تو مجھے یہ سو بہت اچھا لگا کافی اچھا کر رہے ہیں کافی اچھا پروگ ہم لوگ سو اچھتا تتھا سے نوٹو پلاسٹک اتوہ مہیلہ سکسستی کرنٹ پر نکر ناٹک جو کی جی ایم این کالیج کے بچوں دورہ کیا جا رہا ہے وہ کیا گیا ہے اور اس سے پبلک کو اویرنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھوڑا سوشل کوپریٹ جو ریسپانشیبیلٹی ہے اس میں بھی یہ کیا جا رہا ہے